لین جناب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اپلیکیشن فلاں فلاں ہیں فلاں چیز آپ کو آ جائے گی نمبر تھیوری کو سیکھنے سے آپ اپٹیمائز الگوریثم کر لیں گے ڈیٹا سائنس میں آگے چلے جائیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم کیا کرنے والے ہیں اندھیران many other things ٹھیک ہے میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیا کچھ کچھ آپ خود سے ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن جو important چیز ہے کہ آپ اگر نمبر تھیوری سیکھتے ہیں آپ کے دماغ پہ کیا حاصر ہوتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو mathematics آپ کے دماغ پہ بہت گھرے حاصر ڈالتی ہے آپ کی basic skills کو improve کر دیتی ہے ضروری نہیں ہے کہ تانو دودھا پہاڑا آندا ہے تجھے very intelligent ہو یا for example اگر آپ کو 2 کا table آتا ہے then you are considered as intelligent 20 کا table آتا ہے تب بھی 30 کا آتا ہے 40 کا آتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا لیکن on the other side اگر آپ نمبر تھیوری کے patterns اور چیزوں کو جانج پرتال کرنا جان جاتے ہیں تو آپ کے دماغ میں کچھ specific skills develop ہوتی ہیں وہ کونسے skills ہیں ان کے بارے میں میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں ان میں سے سب سے پہلی skill جو ہے جو سب سے بہترین benefit ہے number theory یا mathematics کو سیکھنے کا خاص طور پر number theory کی میں بات کروں گا جو ہم بار بار پڑھنے ہیں patterns in data data کس طریقے سے دیکھتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس میں سب سے پہلا جو benefit ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک problem solver بن جاتے ہیں وہ کیسے بن جاتے ہیں آپ کو ہر جگہ پہ patterns دکھنے نظر آ جاتے ہیں say for example آپ پاکستان سے لاہور جا رہے ہیں اگر آپ کے mind میں number theory بیٹھ ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ number theory is something which can affect different parameters for example آپ فیصلہ بہ سے لاہور جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے 8 گھنٹے کا time لگتے ہیں جیسے وہ نیو خان تھی نا اور جتے بھی جانا ہوئے time گھنٹے ہیں جب پہ جا دیں دیں سو اسی طریقے سے کچھ بسیز ہیں میں اردو میں میں translate کر دیتا ہوں کہ وہ ڈھائی گھنٹے کے اندر ایک سیٹی سے دوسری سیٹی پہنچا دیتی ہیں اب اگر آپ کو پتہ ہو تو آپ کو number theory کے through patterns نظر آئیں گے آپ پوچھیں گے اچھا ٹھیک ہے گاڑی میں اتنا time لگتا ہے بس میں کتنا لگے گا train میں کتنا لگے گا اچھا اگر ہم جا رہے ہیں تو راستے میں کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں آپ ہر چیز کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑنا پسند کریں گے پھر ان کا pattern دیکھیں گے کہ یہ increase کر رہی ہے decrease کر رہی ہے say for example آپ جاتے جاتے دیکھیں گے کہ اچھا آپ speed increase کر رہی ہے ہم جلدی پہنچ جائیں گے تو ہم نے authentically بڑے ہی دیر سے مطلب بچپن سے ہی میں کہوں گا ہم نے یہ problem solving skills سیکھی ہیں یا ہمیں عوام نے سکھائی ہیں یا محول نے سکھائی ہیں but here when you will learn number theory تو آپ کیا کرتے ہیں آپ logical اور analytical reasoning میں آگے چلے جاتے ہیں یعنی کہ آپ کو logic build کرنا آ جاتے ہیں logic build کرنا آپ کو آ جاتے ہیں second آپ analytical ability آپ کی increase ہو جاتی ہیں analytical ability یعنی کہ آپ چیزوں کو analyze اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں آپ کو patterns define پتہ لگنے لگ جاتے ہیں so آپ یہ ہی نہیں اپنی life کی اندر نہیں بلکہ data کے بھی complexities اور logic کو find out کر سکتے ہیں جو ایک important part ہوتا ہے ایک data scientist کی life کا تو data scientist بننے کے لیے اگر آپ کو analytical ability یعنی کہ problem solving skill نہیں پتا یا logical abilities آپ کی نہیں اچھی تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے یہ چیز کہاں پہ آتی ہے جب آپ number theory کے concepts جو ہیں ان کو clearly دیکھتے ہیں second جو ہمارے پاس چیز ہے جو important ہے ہو سکتا ہے سیکھ کہ آپ کے دماغ میں اتنی problem solving skills آ جائیں کہ آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے for example آپ ایک company کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن یہاں سے point A سے جو point B تک ہم جاتے ہیں یہاں پہ ہمارا سب سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ اس process کو optimize کر دیں using your analytical ability logical reasoning یا number theory کے concepts کو optimize کیسے کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ یار تم point A سے point B پہ جو چیز لے کے جا رہے ہو تم اگر individual کر رہے ہو تو اتنا خرچہ ہے اگر کوئی اور بندہ بھی وہ کام کر رہے تو اس کے ساتھ مل کیوں نہیں جاتے something like this پھر کیا ہوگا numbers کی game آجائے گی and then you can give that person a nice process optimization جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کا لاکھوں کا خرچہ جو ہے وہ بچ جائے ٹھیک ہے so there are many big companies who are looking for process optimization ظاہری بات ہے یہ فوراں سے نہیں آجاتی کہ آپ دو دن math پڑیں گے تیسری دن process optimization ہو جائے گا you have to learn that ability اور data scientists ہم ایسے data scientists ہم یہ کام بھی کرتے ہیں اور تیسری چیز ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہم لوگ یعنی کہ data scientists can unlock new algorithms اگر آپ کو basics پتا ہے تو آپ نئے algorithms بھی define کر سکتے ہیں جو machine learning کے algorithm سنے ہو گیا linear regression ہو گیا multilinear regression ہو گیا naive base ہو گیا تو number theory کہ اگر آپ کو basics بتا ہے تو آپ اسی کی base پہ ایک نئے algorithm بھی define کر سکتے ہیں میں اسی وجہ سے data scientists سے پہلے جو mathematicians ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ کچھ ایسا کریں جو ہمارا نام بھی باہر آئے for example recent era کے اندر indians اور pakistani یا arab region کے muslim جو ہیں ان لوگوں کا mathematics کے اندر بہت بڑا خردار جس کے اوپر ایک بلوگ بلوگ بھی جلدہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس بلوگ کا دیکھا جائے تو اب جو modern era کی mathematics ساری کی basics وہ ہی بات چھوٹی calculation کا concept دے بڑی کا automatically machine سمجھائی بات کی تو وہ الگوریثم ہے اب 2 plus 2 is equal to 4 2 plus 2 273 دفعہ plus 2 plus 2 2 plus 2 2 plus 2 2 2 2 plus 2 plus 2 دفعہ counting increase ہو جاتے تو یہ basic algorithm ہے basic function ہے plus ka تو آپ اس طریقے سے different algorithm design کر سکتے ہیں یہ ہی نہیں اب ہی اور سنیئے competitive edge اگر آپ mathematics میں اچھے ہے نا ہر CEO ہر company کا CEO ہر company کا founder یا جو بھی آپ کو employ کر رہے وہ بندہ آپ competitive edge پہ رکھے گا یعنی وہ اس کو پتہ ہوگا کہ math اچھی ہے تو آپ یہ نہیں ریزولو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو competitive ability آپ کی بڑھ جاتی ہے یعنی کہ ایک بندہ جس کو analytical ability نہیں ہے اور ایک بندہ جس کو ہے analytical ability جس کے پاس وہ زیادہ بہتر ہوگا میں اس کی مثال دیتا میرے پاس for example ایک لاکھ روپے ہے اور میں kodenix کے لئے ایک ایسا بندہ رکھنا چاہتا ہوں جو دنوں میں youtube کے views بڑھا دیں ٹھیک ہے اب ایک بندہ آکے کہ میرے پاس SEO کے کمال technique میں آپ اس طریقے سے search engine optimization کر دوں گا آپ کی ویڈیو رینگ کرے گی لیکن on the other side وہ یہ نہیں بتاتا کہ کتنا رینگ کرے گی اگر آپ ایک دن SEO لگا تو اتنا رینگ کرے گی 50 ویڈیو پر لگا اتنا رینگ کرے 60 پر لگا اتنا رینگ کرے گی اور آپ کے جو ایک لاک 29 something subscribers ہیں یہ ایک سال کے اندر میرا target ہے کہ میں اس کو 3 لاک کے اوپر لے جاؤں گا so these kind of numbers and logics behind that کہ فلاں ویڈیو نے 2 لاک کی اتنا اب میں اس ویڈیو پر یہ لگاؤں گا میں اس بندے کو زیادہ پریفر کروں گا بجائے اس کے جو بندہ یہ کہ مجھے SEO آتا میں کر لوں گا logics اور analytical ability بڑی matter کرتی ہے اس وجہ سے دنیا کے ہر field کے اندر آپ دیکھیں گے جس کو logical abilities analytical abilities اور analysis کرنے کا جس کو پتا جو optimize کرتے ہیں چیزوں کو آپ نئے algorithms کو لے کے آ سکتے ہیں and then آپ کے پاس competitive edge ہوتا ہے ہر قسم سے اوپر آپ رہتے ہیں تو 40 دن لگا کے اگر آپ سیکھ جاتے ہیں یا یہ پوری سیریز آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ کی analytical abilities اوپر جا رہی ہیں so believe me spend more time and learn these things ٹھیک ہے